بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ جناب سپیکر میں سب تو پہلے توہدہ شکر گزارہاں تو سا سلانہ بجڑتے میں کو بولن دا موقع دیتے اپنے دل دی اپنے علاقے دے حالات اپنے وسیب دے حالات اس ایوان تو اگاہ کرن دا موقع دیتے میں توہدہ بہت مشکور ہوں اور دو جب میں توہدہ تجربے کو توہدہ بردباری کو توہدہ تحمل مزاجی کو اور ہک سا دے ارسے دے وے جیڑا خوبصورت انداز نال تو سا ہاؤس چلا ہے میں کو سلام پیش کریں تینکیو انداز نال نال کل اکی جون ہی میری قید محترمہ بین ازیر بھٹو شہید دا جنم دن ہی ہی اسمبلی دے وے چیئے سا کے کٹے میں انہ دی جرت بہادری دلے رکوں میں سلام پیش کرے سا اور یقیناً میں آقصہ کہ چودہ سو سال پہلے جیڑا کردار کربلام واللہ توباد بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نے ادا کی تاہی نانے دا تین بچاون باستہ او محترمہ بین ازیر بھٹو شہید جیڑا اپنے والد ذلفکار علی بھٹو شہید نے عوام دی محبت غریب دی حمدردی حب الوطنی پاکستان دی بکا ہر شہ دا درس لیتا ہے او پاکستان دی بکا دا غریب دا مظلوم دا وسیب دا خطے دا قانون دے پاسداری کرنے ہوئے اور محترمہ بین ازیر بھٹو بی بی زینب دا کردار ادا کرنے ہوئے تا او شہدت دی منزل تک پہنچی میں انہوں نے سلام پیش کرے سا میں صدر عاصف علی زرداری صاحب دی جیڑی ہم مہنگی علی سبار علی تحمل علی جیڑی سوچے مفامت علی جیڑی پالیسیے او کو سلام پیش کرے سا جو انہوں نے نزدیک کڑا انتا کام نہیں انہوں نے نزدیک برداشت ہے تا اتھا میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو نواسہ زلفکار علی بھٹو کو ہیک سال دو جیڑے خوبصورت انداز نال انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کامیاب طریقے نال چلائیے اور دنیا کوئی گال دا اپنا لوحہ منوائے کہ میں واقعی زلفکار علی بھٹو دا اصلی وارسان اور نواسان اور میں مطرمہ بین ازیر بھٹو دا لال ہاں میں صدر عصف علی ذرداری دا لال ہاں اور انہا ملک دے جیڑا سادے ملک دا انٹرنیشنل لیول تھے ایک مورال گردہ پیائے کو سنبھالا دیتے اور کامیاب تھا جا پالیسی کو سلام پیش کرے تھے جناب سپیکر بجٹ ویشے خوبصورتے خدا کرے خدا کرے الفاظ اتنا ہوئے تے کوئی عملی طور ہوئے میں اتھا ہکڑو گزار شاہد کرے ساں کہ صوبہ پنجاب نے پنشنر دیگ بہو پنشن کم بدھائی ہے پنشنر بڑھا پے دی حالات تی انہا کوئی سہارا نہیں ہوں دا ناؤدنال اولاد ہوں دیئے ناؤدنال رشتہ دار ہوں دے وہ صرف غربت اور کمزوری تی حالات تی انہا سہارا صرف پنشن ہوں دیئے میری استعدا ہے کہ تواڑی ریکمنڈیشن دے کم از کم پنجاب حکومت بھی جی میں قومی حکومت پنشن ودائی ہے پنجاب حکومت بھی ہوئے ودائی ہے اور میری ہی التجاہ ہے مزدود چھوٹے ملازمین اور ہی محکوم طبقے جات تنخائیں ماکول ودائی ہے مجھے جناب سپیکر اگر ماشاءاللہ بڑا پڑے لکھے لوگان دائیوان ہے خوبصورت تقریران سننے ہیں ساکو اوہ اداد و شمار نہیں آن دے جیڑے اصا اتھاب ہے کہ سننے ہیں یا ٹی وی تجھے دے ہیں ساکو پیٹ دا تجربہ کوئی نہیں ساکو ایمپورٹ ایکسپورٹ دا تجربہ کوئی نہیں ساکو ڈالر دا تجربہ کوئی نہیں میں جٹاکی گال توانے نال کرے سا اگر تسا چاندے ہو کہ ساڑا ملک معاشی تاورتیں مضبوط ہوئے تو صرف اور صرف زراد کو فوکس کرو کسان کو مضبوط کرو عوضرات توانے کیوں مضبوط ہو سی اگر تسا کسان کو مالی کو سپورٹ دے سو اگر تسا کسان کو مالی سپورٹ نہیں دے سنگ دے نا دے لیکن جیڑا ظلمے بجلی دے ریٹ تسا ہائی کی تیور او میربانی کرو جیڑے اندے فکس ریٹن کم تو کم ریٹن انہوں کو ٹیکسا تو پاک کرو اور کسان کو او یونٹ ملن جیڑے ٹیکسا تو فری یونٹ ہو دوجہ میں ایک گزارش کرے سا سادہ جیڑا ذریعی خطہ ہے اتھا کم از کم سولر سسٹم جیڑا ہے او کسان کو فری دے ہو یا اندھی فنانشل سپورٹ دے ہو اور تریجی گزارش او سی کسان واسطے کھا دا ریٹ کم کیتا منی ہے کسان دی حسیت تو اوقات تو کھا دا ریٹ جڑا ہے او بہر ایک ظلم دے برابر جیڑی تو آگو خوشی ہے بھئی ساڑی اس دفعہ گندوں بہتر ہوئیے میں باباں گے دو لفظ اکسان کہ اندھے توڑا کوئی کمال نہیں اے شکر ادا کرو رب دی ذات دا کہ اللہ نے کرم نوادی کی تیئے مشکل حالات دے بے ساری گندوں دی اوسط سا سای تھا یہ تو سا کسان کو کوئی فیدہ نہیں میر صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں تری جی گا لے پانی دی تقسیم دا پانی دی تقسیم دا مسئلہ پہلے ایسا سن دیا سے بے پنجاب دا حق سندگی دیوے لے ہون ساڑی نا لے ظلم تونسا بیراج تو کہ جیڑا مظفر گھر دے سیدہ پانی ہے او خبا نہیں ہیک شخصیت پورا دی کرن دی خاتر او دی جی خام انتقل کر لیتا گئے میں اے پوشا کہ دی جی خام راجن پور دو زلے ملن والوی انہ دی آبادی اور رکبہ مظفر گھر تو کم میں اور اتنی بڑی ازیادتی ہوندی پہئے مظفر گھر خاص طور میں راجنہ حلقہ ہے اور او ریتلا علاقہ ہے تھلدہ علاقہ ہے تلے زمین دا پانی کڑوا ہے پہلے ساڑے جانوار مرتے ہیں پانی پیون دا نائی ہون ساڑے انسان بیمار ہیں کیوں جو جلے نائر ہے پانی کوئی نہیں خائل ہے ج پانی کوئی نہیں تلے پانی کڑوا ہے لوگ وی وی تری تری میل تک پانی پیون دا بران واسطے مجبور تھی گئے مہربانی کرو حکومت کو سبائی حکومت کو سیکٹی ایریگیشن کو آج یہ اداعہ جاری تھی کہ فیل فور مظفر گھر دے خاص طور تھل دے علاقے تحصیل مظفر گھر تحصیل کوٹ ادو چوک سرور شہید دے وی جیڑی پانی دی فرہمیو یقینی بنائی بنی جناب سپیکر مظفر گھر کو کہی دے حصے دا پانی نہیں چاہیدہ سرے مظفر گھر کو دے حصے دا پانی دیتا بنی جناب سپیکر مظفر گھر دے زلے دے وی چون لو زلیاں جنب گی دے میں تواری توجہ دا طلب گا رہا میرے تسان لیڈر بھی ہو مظفر گھر دے زلے چون لو زلیاں جنب گی دے ڈسٹیک لیا اور ہون ڈسٹیک کوٹا دو جائے دو زلیاں کو جنب گی دے اندے باوجود بھی اندھی عبادی پنتالی لکھے کیا مظفر گھر دا حق نہیں بن دا او ڈوی ان بڑھ ونیے میری التجاہ ہے کہ او ڈو زلے ہوندے شامل کرو اور مظفر گھر کو ڈوی ان بڑھ ونیے میں امپیئریاں اس سے لیمیا شباز شریف صاحب کو ووڈ ڈیتا اسے اللہ دے فضل نال ہونی ووڈ ڈیتے سے تعلیم دے واسطے یا سیعت دے واسطے جس سے لے سی ایم ہن اصلا اوئے ایکسپیکٹ پہ کریں دے آسے توقع آئی ساکو وزیر آزم بان کے بھی شاید انہیں نے کوشاں کابشاں ہوئے ہو سن لیکن اتھو دے اپنے مسائل انہیں کو شاید فارغ نہیں تھی وانڈیتا ہی ہاؤس دے ویڈ میں پچھلے سال جناب سپیکہ میں پچھلے سال ہی ہاؤس دے ویڈ جھولی چاہ کے میں منگے کہ مظفرگار کو ہی کمپریہنسیف یونیورسٹی ڈیتی ونجے جڑا پنتالی لکھا بادی دا زلال اصلا اللہ دی مخلوق ہے اصلا آمانا لے نسلہ کو لے شرم سار نہ رہوں آج جڑے موجودہ حالات ہیں آج دنیا دا مقابلہ کرنے تو سوائے تعلیم دے مقابلہ ہو نہیں سنگدہ دنیا نہ اصلا غریب لوگ ہیں محکوم لوگ ہیں مجبور لوگ ہیں اصلا صرف تو آرے کو لوں یونیورسٹی دی تعلیم دی خیرات منگ دے ہیں اصلا ہور کوئی شئے نہیں منگ دے مظفرگار کو یونیورسٹی ڈیتی ونی اگر تو سا سمجھ دے ہو کہ ساڑے حالات نہیں ساکو کسے یونیورسٹی دا کیمپس لے ہو چاہا جناب سپیکر میری گزارے چھوسی کہ اتنی بے روزگاری ہے لوگ ہیں کوئی توقعات ہیں کہ اس تمام جمہوری جماعتان دا ہے الائنس نال ہے حکومت آئیے نوجوانہ کو توقعات ہیں ساکو روزگار مل سی لیکن افسوس نالاکھ نہ پوندے بڑے شرم سار تھی نہیں جلے حلکے جویں نے ہیں کوئی آدھے تو سا منسٹر ہو کوئی آدھے تو سا معاملے خصوصی ہو کوئی آدھے تو سا حکومتی ایمینے ہو لیکن ایسا مجبور ہے کہ انسان دے ویچا سا چپڑا سی نہیں لواسنگی میری گزارے سو سی کے جیڑا تھوڑا جیاں پیریاد ہے اگر کلم دی سپیڈ ودھ پووے تا امید دیسا سرخ رو کوئی آدھے ساکو جی مند رکھو جناب سپی کر ساڑی اتنی ہے خوبصورت سکیمے جیڑی صدر عاصف زرداری اور پاکستان پیپس پارٹی دی گورنمنٹ دا اپنے ملک دی غریب عوام کے لیے عوام واسطے توفہ ہے او ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لیکن افسوس ہے کہ اتنا سارا پروگرام کرپشن دی نظر تھی آوے دے وجہ کیا ہے کیونکہ سارے جیڑے اتا لوگ بیٹھے سوائے پیسے دے کم نہیں کریں دے سوائے پیسے دے نہ اندراج نہیں ہوں دا سوائے پیسے دے حکم بیوہ عورت کو ہوں دا حق نہیں مل دا اور اس طرح دی جیڑی کرپشن نہیں دے خاتمے واسطے میں سمجھ دا ضروری ہے کہ جیڑے لوگ ڈیزرونگ ہیں جنہا کو پیسہ مل دا پے انہا دے اکاؤنٹ کھولا ہے وجہیں ڈریکٹ انہا دے اکاؤنٹ ہے وجہیں تے اتھو پیسے اور میں گزارش کرے ساں کہیں کوئی واسطے مائی نے عمرہ کیتا ہوئے کہیں کوئی واسطے انہوں نے نام عمرہ اکثر دیہاتاں دے ویچ غریبہ عمرہ کران جرم نہیں میڈا چہرہ پڑھ میڈے حالات نہ پوچھو اصلا دکھے بہتا ہے ساڑھے تو ساڑھے چہرہ دیکھو ساڑھے اندر نہ پھرو لو اون خطے دے جارے غریب لوگ ہیں انہوں کو ریلیکس کرو جنہا دا عمرہ دی وجہ تو نہ کچھا گے بے نظیر انکم سپورٹی چھو اور نہ بہالتی ہوئے جنہا دا موبائل یا کسی جیداد دی وجہ تو کچھا گے اور نہ بہالتی ہوئے ہاں اگر کوئی ملازم ہے ہاں اگر کوئی ذمہ دار ہے تب بیشہ کو کنہ ملے تو میں گزارش کرے ساں کہ جیڑا اس سال دے ویچ وزاراتہ رویہ رہی ہے میری گال محسوس نہ کر رہا ہے بڑا مایوس کون رہی ہے جیڑا حکومتی اور ساڑے اتحادی اور ساڑے اگوان نہ دا ساڑے نار رویہ رہی ہے وہ مایوس کون رہی ہے میں مطمئن کوئی نہیں لیکن اسا لکیر دے فقیر ہیں ساڑے قید دا حکم ہے اسا مرن واسطی تھی آ رہے ہیں کس ان واسطی تھی آ رہے ہیں میں کوئی افسوس ہے کہ میں وزیر بجلی خرم دستگیر کو لوں سب تو زیادہ اگر کوئی گیا ہو سی تو ہوندھا دروازہ میں کھڑکا ہے وہ میرے کو لوں وی دفعہ الٹی پرپوزل بڑھوئی ہے وی دفعہ میں مختلف مرائل تائے کر کے وہ میں انہ دے دفتر تک گھنہ ہے انہ کو وی دفعہ میں چیف میپ کو کوئی فون کروئے لیکن خبہ نہیں اے رستی ہے لہاں کلر کہا رہاں لہاں پہاڑیاں وہ فون نائی ٹپدا اتھائیں فون جڑائے وہ آواز دھائے ویندی آئی جی میں آس پاس پہاڑا نال جہاز دھائے ویندی آئی وہ آواز منیسٹر تھی ہی میں دھائے ویندی آئی اگر خواب خیال ہی نہیں ہوندہ میں انہ کو لوگ کوئی ہور کشہ نہیں منگی میں اپنا افتقاق منگی ایلٹی پرپوزہ لی سارا حق نہیں بڑھن دا میرا اتنا وسیع ایریا ڈیٹ سو کلومیٹر دا حل کا ہے جتا کڑاں ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ایک پاسو سہرہ ہے ایک پاسو دریا ہے اگر میں علاقے دے کم نہ کرسا میں علاقے دے لوگان دا مجھ نے موسا اصلا لوگان کو جنت نہیں رہے سپی کر ساہ اصلا لوگان دے مسائل حل کرنے انہیں دی جنت ہی ہے کہ انہوں کو بر وقت پانی ملے انہوں کو بر وقت بجلی ملے انہوں کو بر وقت سکول ملے انہوں کو بر وقت جڑھنا ٹائم دے انہوں کو جڑھا انہوں دا دکھ تکلیف جو بھی ہے انہوں مدعوہ تھی جناب سپی کر سا کوئی چھوٹی چھوٹی گال دے اصلا تا چھی امینے ہیں پنجابی چون میرا خیال ہے شاید جناب دا قد کارت خیر ساڑے لیڈر ہو باقی میں تو سوہا ساری لیڈر ہیں میں ہے غریب جاتا میں چھوٹا دیمی دارا میں چھوٹا کاشت کارا میں ہی شاید شکا رہا کہ میرے کوئی شاید انہوں نے جڑے کار کن ہیں انہوں نے کوئی شاید زیادہ اہمیت ہو سی ہر کام میں چو رکاوٹ ہیں اور میں کئی دفعہ کوشش کیتی ہے میں اللہ شاید ہی تھا نہ کھا کہ میں کوئی میری لیڈرشپ ٹیم ڈے دے وے میں انہوں نے کوئی اگاہ کرا اور میں چھوٹی موٹی خطوں کتابت چھوٹے موٹے اشارے کنہ نال میں تمام دوستان کوئی اگاہ کر چکا ہوں میں مجبورہ نے الفاظ آدھا پیا جبکہ ساڑی یہ خیشے اتحاد قیم رہے ملک دے مفاد دی خاطر آج بھی اصازاتی مفاد قربان قربان کا نوازتے تیار ہیں کہ ملک دے مفاد دی خاطر اتحاد قیم رہے اور اگاں چلے جناب سپی کر تمام مطالبیاں تو میں ویڈرہ تھی سنگنا تمام مطالبیاں تو ویڈرہ ہو سنگنا اگر ساکو ساڑے سرے کی وسیب کو ساڑی پہچان شناخت دیتی ونیدہ سرے کی صوبہ دیتا ونیدہ ساڑا حق سرے کی صوبہ پورے ملک دے چارے کونے نظر پھیرو کہ جیڑا سرے کی خطہ اللہ جا نعمتہ نال مالہ مالے جتہ دنیا دے تمام نعمتہ موجود ہیں تمام پوری کاسکاری پورے دریا پورے فصلات پورے باغات صوفیاء اکرام دی دھرتیے خدا رات ساڑا جرم کیا ہے اور میں ہی ہوں سج میں حلفا قرآنہ نے گال پیش کرے سا کہ جیڑے ساڑے ذہین لوگن جیڑے ساڑے دکھ دردہ مارے لوگن ساڑے لوگن کو ساڑے حق نہیں ملدہ اب پر پجاب دا کوئی بندہ آوے کہیں بھائی جادہ بندہ آوے تو سو ٹاپتے آسی سو تو بعد سرے کی وصیب دے بندے دا حصہ مل سی آج تک کسے ایم پوستے سرے کی وصیب دے بندہ نہیں لیا گیا تا سا کوئی شاہ نہیں جن دے سا کوئی ضرورت نہیں نا اڈیشنل دفاتر دی اے بابال جانن ساڑے واسطے پہلے سا بھاول پور بن جیوں پہلے ملتان بن جیوں اٹھو فیلہ ریکوینڈ کراؤں پھر اصلا لاہور دے دھکے کھاؤں لاہور پہنچو تو آکسن تو آدھے تا ایڈیشنل سیکٹیو تے بیٹھے انہوں پاگرام ہونتا کل کا رہی تے نہ سا کوئی اون کریں دے نہ اون کریں دے کوئی ضرورت نہیں ایڈیشنل دفاتر دی سرائے کی صوبے دے ضرورت ہے کل بھی ضرورت ہے آج بھی ہے اگو دے ہوئی ہے ممزدہ راسو اور گھینکہ راسو جناب سپیکر پہلے اتراز ہوندہ آئی کہ شاید پپس پاتی سرائے کی صوبے دی ہامی ہے اور میں سلام پیش کر رہے سائی تھا توہاکو پریزیڈن زرداری صاحب کو اور سید یوسف رضا گلانی کو توہاڑے دور دے وے چھین اسمبلی چھوں قومی اسمبلی چھوں سرائے کی صوبے دی تحریک منظور تھا ہی ہے سینیٹی چھوے منظور تھا ہی ہے پہلے اس وقت اتراز ہے بھی نون لیگ نہیں بنے دی پھئے آج نون لیگ پاکستان پپس پاتی اور جمعیت علماء اسلام اور ملک جنب تمام وجہ ایم کیو ایم ملک جنب تمام وجہ سیاسی جمہوری جماعتہ کٹھے ہیں حکومت واسطے کٹھے پھی سکنے ہیں سرائے کی صوبے واسطے کٹھے کیوں نہیں تھی سرائے کی وسیب سرائے حق دیتا منجے ہر قوم کو لو اپنی شناختے بلوج کو لو اپنی شناختے سندھ کو لو اپنی شناختے پتھان کو لو اپنی شناختے پنجاب کو لو اپنی شناختے سرائے کی لوگ اپنی شناخت گنے سرائے کی صوبہ دیتا منجے تو جنابے والا میں کل ہے کہ تھا ہوں ایک سارے فاضل ممبر گالت کیتی ہے میں کوئی بڑا افسوس تھے انہاں سید یوسف رضا گلانی تے تنقید کیتی ہے میں ایک حقیقی گالت سنے سا میں تمام دوستانی توجہ چترالی صاحب آپ کو شاید سمجھ نہیں آرہی اگر میں اپنی زبان میں بور رہا ہوں تو میں تمام دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں میں اٹھانوے میں ممبر دلہ کونسل اٹھانوے میں ممبر دلہ کونسل میں ایک نہر دے کنارے تے دوستانی اوام دے خیش دے مطابق ایک پول بنواری تا جیڑا میرا مخالف ہے انہے پول دا سٹے گھنگی دا اے پول اتھانا بنے فلان جگہ بنے ایم پی اے ایم اے نے دی ہوکو سپورٹ آئی وحد بندہ میں ہم جیڑا ممبر دلہ کونسل پورے دلے پیپاس پارٹی دا اپوزیشنے بانا حکومتی لوگ نن چاندے پیپاس پارٹی اللہ دا کم تھی وے میں راتی رات کم کرا دیتا پول دا شروع انہاں نہر پانی چھوڑا دیتا میں پیلر کھڑے کیتے آخر میں پیلر کھڑے کار گیتے نائر پانی آیا میں کشتیاں دے دریئے پول دا سلائے پا گیتا پیمنٹ دا وے لہایا پیمنٹ میں گناہ ملیتا ہے غیر قانونی کم کیتے ہیں اگو آگیا جنرل بو شرف دا دور زیمیں اپنا الیکشن شروع ہوگے ناظمی دے میں ناظم لرن پا گی جنہاں کو میں پول دیتی انہاں کوچھ دوست انہاں نال شامل ہو گئے اور دوڑے میرے مخالف کمپینٹ تے بھنیا تے دوڑے دے انہاں چو ہیک بندہ نکل آیا او کو بندہ سڑن گیا بھئی تو آسان کمپینٹ تے نکلوں ہندے خلاف انہاں کے یار میں جنرلے پول تو گزر دا نا تے تلو آواز آنیا ہی پول تو ویندہ پہنے اے ہوں بنا یہ جنرلے خلاف ویندہ پہنے تے کوئی شرم نہیں آن دی میں کلہ لے ہوں سکھ دی گل پوچھنا میں تے ایک نہر دی پول بنای آئی تے بندے کو اتنا احساس آگئے ہٹ آئے ہی میرے پاس یوسف ازا گلان دی پورا ملتان چھاتری تے ائرپورٹ بنا ری تے یونیورسٹیاں بنا ری تے ہیڈ مممہ دالا پول بنا ری تے تیرے گھر تک پکیاں سڑکاں بنا ری تے تیرے جڑے رکبے کھنڑ را تن انہا کو سونے برگا بنا ری تے تے کو کتھوں آب آدنی ہے یہ گلانی دے خلاب بلے نے کوئی تہیہ آ کر جڑا کو چھونا آکے میں ہوں دی بھرپور مضمت کرے سا اور یوسف ازا گلانی دی وفاداری کو پارٹی نال ملک نال قوم نال وسیب نال کو سلام پیش کرے سا جناب سپیکر میں سمجھتا تواڑی میربانیے میں کو کافی برداشت کر گی دے جو میرے بزرگ ہو لیڈر ہو محترم ہو میری ایک چھوٹی جہیں رائے ہے ملک کے جیڑی کرپشن تھی گئی ہے خدا کرے خدا کرے کہ اگلی اسمبلیے سادھا اتحادی ہوئے سادھا حکومتی ہوئے ایمے حکومت تھی ہو پہلے دن کو میری التجاہ ہے ایک حلف نامہ کاغازالہ نہیں ہر ممبر دے ہتھے ہر وزیر دے ہتھے وزیر آدم دے ہتھے قرآن پاک ہوئے کہ ایسا کرپشن نہیں کرنے جیڑی جیڑے سیکٹی کو لاؤ جیڑے ڈی سی کو لاؤ جیڑے آئی جی کو لاؤ جیڑے چیف سیکٹی کو لاؤ جیڑے جج کو لاؤ اندھے کلو جی لے انٹرویو کرو انٹرویو چیئے ہوئے رکھ قرآن تے ہاتھ کرپشن نہ کرے سے کرپشن دا حامی نہ پڑھ سے اگر ملکو بچا ہمڑے تک کرپشن دا خاتمہ کرو کوئی توانے ملکتی ترہا میلی اکھ نہیں دیکھ سنگا میں کوئی افسوس نہ لاؤ پوسی انہوں کو میں وڈیاں دالتا ہوں تک کڑاں نہیں گیا کڑاں ویندیاں سے چھوٹیاں دالتا ہوں مشرف دورج ستارہ پرچے میرے ہوتے تھے یا گیتہ ہندو میلے گیتہ ہے میں کوئی افسوس ہے بھئی انہوں نے اکھی جج سے باننے ہوں گے لیکن تھا ہوں گے جلے کھبے بیٹھا ہویا سجے بیٹھا ہویا ریڈر پیسے انہوں نے سامنے گھنڈا بیٹھا ہوں دے وہ پیسے خبر نہیں کتا میں دے وہ سام کو وہ سبزی فروڈ گھنکے وہ جج سے بھی گھار میں دے اتنی بڑی کلیپشن جلے ملک جہاں دالتا ہوں میں اپنا کچھے ری کوٹ دے گال کرنے پی ہمیں کو وڈیاں دالتا ہوں نہیں کرنے پی تک خدارہ نظام صحیح ہوئے اصلا لوگ صحیح ہوئے جلے اصلا ٹھیک ہو سو اور پورے اداریاں کو مل کے کرپشن دا خاتمہ کرنا چاہیے دا ہے قانون دی پاسداری ہوئے قانون دی عملداری ہوئے تو آخر رویت میری ایک چھوٹی تجویز ہو سی بجائے آئی ایم ایف کو ڈیکھن دے بجائے کہیں امریکہ یا کئی ایسے ملک کو ڈیکھن دے اللہ رسول تو بات اگر فق ہوں تیل دا گیس دا یا بجلی دا موہدہ کرنا چاہیے دا تو صرف ایران نال کرنا چاہیے دا باقی کے نہیں ڈیکھنا نہیں چاہیے اگر چاندیوں کے ملکیں خوشحالی ہوئے کہ نہیں دیکھو ایران نال موہدہ کرو چینہ نال تو آرے ماشاءاللہ حالات ٹھیک ہیں انساء اللہ تعالی اللہ تعالی تو آرہ حامی و ناصر ہو سی اللہ تعالی سارے ملک کو خوشحال اور تاک کیا ماتبادو شاد رکسی آخر دے ویک چھوٹا جیاں کتا جیڑے حالاتن لگ دیں لگ دیں ہولے ہولے کانے چتانہ ماری وینن اور ستے شہروں ہونتا جاگو باندھر جھوک اجاری وینن تینکیو جناب قیسر احمد شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم سپیکر صاحب